موسیقی صدق اللہ العظیم رب اشرح لسدری ویسر لیامری و احل لغدتا من لسانی یقوه قولی اللہم آلہم نا رجدنا وائزن من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا مرزکنا اتباعا وآرنا الباطل باطلا مرزکنا اجتنابا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین سامین مہترم الحمدللہ دور تجمع قرآن کی نشست میں کل ہم نے سورة الانقبوت کا مطالعہ مکمل کیا تھا آج سورة الروم سے آغاز کر رہے ہیں آٹھ مکی صورتوں کا ایک تسلسل ہے کہ جو سورة فرقان سے اور سورة السجدہ تک یہ آٹھ مکی صورتیں ہیں جس کا ہم نے مطالعہ شروع کیا اس میں انشاءاللہ آج سورة روم سے آغاز کر رہے ہیں یہ چھے رکوں پر مشتمل یہ سورت ہے ساٹھ آیات ہیں اور ابتداء میں اس کا ایک خاص واقعہ اس کا پس منظر تھوڑا سا ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسس سے کئی سو سال پیش تر دو عظیم طاقتیں تھیں جو عرب کے شمال میں تھی موجود ایک سلطنت رومہ اور دوسری فارس یعنی ایران اور سلطنت رومہ اور ایران دونوں میں کشمکش جاری رہتی تھی ان دونوں کے درمیان تو برحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے اس کا بالکل وسط اس میں رومیوں کو ایرانیوں کے ہاتھوں شرمناک جو ہے وہ شکست ہوئی اور اس شکست کا جو اثر ہے وہ مکہ کی سرزمین پر جو جاری حق و باطل کی کشمکش تھی اس پر ہوا کیونکہ رومی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے برحال شر کر رہے تھے لیکن یہ ہے کہ اہل کتاب تھے اور ادھر جو ایرانی تھے وہ مجوسی تھے وہ آگ پرست تھے آگ کو پوجھنے والے تھے تلازہ مشکین مکہ نے عرب میں مسلمانوں کو چڑھایا کہ دیکھو کہ جن کو تم سے نزبت ہے یعنی جو اہل کتاب ہیں رومی ان کو جو ہے وہ شکست ہو گئی اور جن کو ہم سے نزبت ہے یعنی ایرانی مجوسی شرک کرنے والے تلازہ ان کو جو ہے وہ فتح ہو گئی تلازہ اس کا اثر پڑا اہل ایمان پر اور ایک افسردگی ہے کہ جو کتاری ہوئی اور اس کیفیت میں پھر یہ آیتیں ہیں سورہ روم کی ابتدائی آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پیشنگوئی فرمائی ایک پریڈکشن ہے کہ جو کہ دی ہے کہ ان قریب رومی جو ہے وہ غالب آ جائیں اور جس طرح سے رومیوں کو شکست ہوئی تھی تلازہ کوئی امکانات نہیں تھے دور دور تک کہ ان کو جو ہے وہ کس طرح سے ایرانیوں پر فتح ہو گی لیکن یہ ہے کہ دس سال کے اندر اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے نقشہ پلٹا ہے اور رومیوں کو بڑی زبردست ایرانیوں پر فتح ہے جو کہ نصیب ہوئی اور یہی وقت اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں ایک دوسری پیشنگوئی بھی فرما دی ساتھ میں کہ جب رومیوں کو فتح ہوگی ایرانیوں پر بلکل یہی وقت ہوگا کہ جب اہل ایمان بھی جو ہے وہ غالب آئیں گے کفار مکہ پر اور یہ وہ موقع تھا کہ جو غزب بدر کا موقع تھا کہ جس میں زبردست فتح مسلمانوں کو وہ نصیب ہوئی تلازہ یہ دو پیشنگوئی ہیں کہ جو ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالی سمجھنا آسان ہو جائیں گی فرمایا حروف مقتیات غلبت روم مغلوب ہو گئے رومی فی ادنالارض قریب کی سرزمین میں یعنی اشارہ ہے شام اور اس کے اردگرد کے جو بھی علاقے ہیں جس میں ایرانیوں کو فتح ہوئی تھی فرمایا لیکن وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد انقریب وہ غالب آ جائیں گے فی بضع سنین یعنی چند سالوں میں اور یہ بضع سنین کا لفظ جو بھی آتا ہے وہ دس سال سے کم کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو یہ دس سال سے کم عرصے میں یہ پیشنگوئی اللہ سبحانہ وتعالی کی پوری ہوئی فرمایا کہ لِلَّهِ الْأَمُرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْد اور پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حکم ہے یعنی شکست بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور فتح بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگی وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَهُ الْمُؤْمِنُونَ یہ دوسری پیشنگوئی کہ جو ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہلِ ایمان کی خوشخبری کے لیے فرما دی کہ اسی دن اہلِ ایمان بھی بنصر اللہ اللہ کی مدد سے وہ خوش ہوں گے ان کو بھی خوشی نصیب ہوگی یعنی ہر کل نے شکست دی ایرانیوں کو اور این یہی وہ موقع تھا کہ جب جنگِ بدر میں مسلمانوں کو بھی فتح نصیب ہوئی فرمایا کہ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاهُ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہی غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے وعد اللہ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَهْدَ اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثریت لوگوں کی وہ جانتی نہیں يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ دُنِيَا وہ دنیا کی زندگی کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ اور وہ آخرت سے غافل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت وہ دانائی نصیب فرمائے انشاءاللہ وہ ابھی سورہ لخمان کا موضوع بھی آ جائے گا یعنی یہ وہ حکمت وہ بندہ مومن کے لئے دولت ہے جس سے انسان دنیا کے باطن کو دیکھ سکتا دنیا کا ظاہر اس میں تو چمک دمک ہے اور یہ ہے کہ انسان کو اٹریکٹڈنے والی یہ چیزیں ہیں جس سے انسان دو کا کھا جاتا ہے اس دنیا کی حقیقت وہ اس کے باطن میں ہے کہ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں تو لہذا یہ ہے کہ فرمائے جا رہا ہے کہ ان کی نگاہ اور ان کی جو نظر ہے وہ صرف دنیا کے ظاہر پر ہے وہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں اور آخرت جو ہے وہ پردے کے پیچھے ہے فرمائے اولم یتفکرو فی انفسہم کیا وہ اپنے جیوں میں غور و فکر نہیں کرتے مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَق کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ جو بھی کچھ پیدا ہوا حق کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا وَعَجَلِ مُسَمَّا اور ایک مقررہ میاد کے لئے اللہ نے پیدا کیا ہمیشہ کے لئے نہیں وَإِنَّا كَفِيرًا مِنَا النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ وَبِي شک لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کے حوالے سے یقیناً وہ کافر ہے کفر کرنے والے ہیں اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ تو کیا انہوں نے زمین میں چلے پھر نہیں وہ انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی فَيَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ آَقِبَتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا اُن لوگوں کا ان سے قبل كَانُ أَشْدَّ مِنْهُمْ قُوَا وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے یعنی قوم آت قوم سموت کی جو تذکرے تقرار کے ساتھ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں لائے ہیں تو یہ ہمارے آنکھیں کھول دینے کے لیے ہیں یہ عبرت کا سمان ہے کیا ان سے پہلے اتنی زور آور قوم موجود نہ تھی وَأَسْعَارُ الْأَرْضِ اور انہوں نے زمین کو جوتا تھا بویا تھا وَأَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا اور زمین کو آباد کیا اس سے زیادہ جس قدر انہوں نے جب وہ آباد کیا یعنی قریش مکہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں وَجَاعَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِيَّنَاتِ اور ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے روشن دلائل موزات کے ساتھ فَمَكَانَ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُمْ پس اللہ ایسا نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ہی وہ ظلم کرتے تھے اور پھر جن لوگوں نے برے کام کی ان کا انجام بھی پھر برا ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا وَكَانُ بِهَا يَسْتَازِعُونَ اور وہ ان کا مزاق اڑاتے تھے اللہ تعالیٰ اس رویس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ یبدع الخلق اللہ بلکل ابتدا سے تخلیق کرنے والا ہے سُمَّ يُعِدُو پھر وہ اسے آیادہ کرے گا اس کا آیادہ بھی کرے گا سُمَّ الٰہِ تُرجَعُونَ اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَاتُ يُبلِسُ الْمُجْرِمُونَ اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو پھر مجرم جو ہے وہ نا امید ہو کر رہ جائیں بلکل مایوسی میں چلے جائیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاو اور ان کے شریکوں میں سے کوئی ان کے نا سفارشی ہوں گے وَكَانُ بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ اپنے شرکا کے جو ہے وہ منکر ہو جائیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَاتُ اور جس دن قیامت برپا ہوگی يَوْمَ اِذَنْ يَتَفَرَّقُونَ تو اس دن لوگ متفرق ہو جائیں گے تِتر بِتر ہو جائیں گے گروہوں میں تفصیم ہو جائیں گے دلازہ پہلا گروہ کونسا ہے وہ خوش نصیب لوگ اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے اللہ کے محبوب بندے فَأَمَلْ لَذِينَ آمَنُوا وَأَعْمِلُ السَّعَالِحَاتِ پس رہے وہ لوگ کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عامال کیے فَهُمْ فِي رَوْزَتِ يُحْبَرُونَ سو وہ جنت میں باقی جنت میں آؤ بھگت کیے جائیں گے ان کی مہمان نوازی ہوگی لیکن اس کے برقس جو دوسرا گروہ ہے اللہ تعالی اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے وَأَمَلْ لَذِينَا كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا رہے وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو فَأَلَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْزَرُونَ پس یہی لوگ ہیں جو عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ هِنَا تُمْسُونَ پس تم اللہ کی پاکیزگی بیان کرو شام کے عوقات میں بھی وَحِينَ تُزْبِحُونَ اور صبح کے عوقات میں بھی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اسی کے لیے ہے تمام شکر تمام تعریف آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وَعَشِيَّ اور بَعْدْزَوَال یعنی تیسرے پہر وَحِينَ تُزْحِرُونَ اور زہر کے وقت بھی یعنی اسی کی حمد و سنہ ہے جو بیان کی جاتی ہے يُخْرِجُ الْحَيَّ من الْمَيِّت وہ مردوں سے زندہ کو نکالتا ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِن الْحَيِّ اور وہ نکالتا ہے مردوں کو زندہ سے یعنی مردے سے زندہ کو نکالنے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور زندہ سے بھی مردوں کو نکالنے والا وہ اللہ تعالی ہے کس طرح سے اللہ تعالی نے ایک بالکل مردہ قوم کے جو شرک الہات میں بالکل غرق ہو چکی تھی نبوت کے بعد بیست نبوی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے اس مردہ میں سے ایک زندہ قوم ہے جو اللہ تعالی نے نکال دی وَيُحِيِ الْعَرْدَ بَعْدَ مَوْتِحَ تو یہ مثال جو زمین کے زندہ کرنے کے اللہ نے اس لے دی تم بھی اسی طرح سے نکالے جاؤ گے قبروں سے اسی طرح سے تم بھی نکلو گے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جو الفاظ ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ آپ دیکھیں گے کہ آگے یہ پانچ مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تقرار فرمائیں گے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اب یہاں سے تذکیر بِعَالَى اللَّهِ کا تذکرہ چل رہا ہے آفاقی نشانیوں سے توحید کی دعوت دی جا رہی فرمائے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا وَمِنْ اِزَا أَنْتُمْ بَشَرُنْ تَنْتَشِرُونَ اور پھر تم جا بجا پھیلے وے آدمی ہو گئے اللہ تعالی نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجَ کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جن سے جو ہے وہ تمہارے جوڑے بنائے اور یہ شہر اور بیوی کا جو بھی یہ جوڑا ہے تو اس کے لیے مقصد کیا آرہا ہے کہ یہ کس مقصد کے تحت ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو یعنی اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالی نے ہمارے دور سٹیپ پر یہ سکون ہے نکاح کے ذریعے سے یہ جائز راستہ کے جو اللہ تعالی نے ہمارے دور سٹیپ پر رکھ دیا ہے ورنہ اس وقت یہ مغرب جو ہے وہ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے کتنا لاکھوں روپیہ برباد کر رہا ہے کدھر جو ہے وہ کہاں کہیں مونی مارتا کلپس جا رہے ہیں تھیٹرز جا رہے ہیں اور یہ جنسی جذبے کی تسکین کا جو ہے وہ سمان کر رہے ہیں حرام طریقے سے لیکن اللہ تعالی نے دیکھی کس طرح سے دور سٹیپ پر یہ تسکین کا سمان ہمالی رکھا لِتَسْکُنُوا إِلَيْهَا کہ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ہے جو پیدا کر دی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَاتِ اللَّ قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اور بے شکر اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لئے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی آسمان و زمین کی تخلیق اتنی بڑی کائنات وَاخْتِلَافُوا أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کے جو بھی اختلافات ہیں یعنی یہ کتنا حسن ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں رکھا ہے یعنی سب کو ایک ہی رنگ کا کر دیتا سب ایک ہی زمان کے بولنے والے ہوتے تو یہ رنگہ رنگی اور یعنی ایک بوریت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی یہ رنگہ رنگی اگر اللہ ختم کر دیتا تو لہذا زبانوں کے ادبار سے اور رنگوں کے ادبار سے اللہ تعالی نے تمہیں مختلف بنایا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَاتِ لِلْعَالَمِينَ بے شک اس میں دانشمندوں کے لئے نشانیاں ہیں تو لہذا اختلاف رنگ کا اور زبان کا یہ کوئی درجات کی بلندی کے سمان نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسری کی پہچان کا ذریعہ ہے جو دین اسلام میں درجے میں اوپر ہے وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے اللہ تعالی یہ تقویٰ کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَعْمُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے تمہارا رات میں سونا اور دن کے وقت یعنی تمہارا جو اٹھنا ہے وَبْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِ اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل سے جو بھی روزی ہے یعنی یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہیں اللہ تعالی رات کو ایسی ہواین چلاتا ہے تمہارے ساری تھکن دن بھر کی وہ ختم ہو جاتی اور پھر یہ ہے کہ تم صبح دن نکالتا ہے تم فوراں اٹھتے ہو فریش ہوتے ہو اس وقت اور اپنے کاموں کو چلے جاتے اور روزی تلاش کرتے کتنی بڑی نشانی ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ الْقَوْمِ يَسْمَعُونَ اور بھی شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفٌ وَتَمَا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف اور امید کے لئے خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ بجلی کہیں گرنا جائے اور امید بھی ہوتی ہے کہ اب بجلی چمک رہی ہے تو اللہ کی رحمت بارش ہے کہ جو کہ آنے والی ہے یہ اس کی نشانی ہے وَيُنَذِرُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی فَيُحِي بِهِ الْأَرْدَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کے موت کے بعد یعنی بنجر ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ بے شک اس میں بھی یقینا نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِعْمْرِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں یعنی کسی قسم کا کوئی تصادم تم اس میں نہیں دیکھتے کتنی زبدس کائنات ہے اور سائنس کہہ رہی ہے بہت مانیوٹ لیول پر یہ آپس میں مربوط ہیں ذرا سا کوئی آگے پیچھے سیارے ہو جائیں تو زمین میں جو ہے وہ آج کائنات میں تباہی مچ جائے راضہ یہ ہے کہ کتنی باریک بینے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کاری گری کی ہے لو ساز بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کاری گری شیشہ گری کا یعنی کس طرح سے اللہ تعالی نے یہ کاری گری کی ہے کہ واقعیتاً ایک ایک چیز اپنے مداد میں مانیوٹ لیول پر گردش کر رہی ہے ثم اذا دعاکم دعوتاً من الارض اور پھر جب وہ ایک ندہ دے کر تمہیں زمین سے بلائے گا یعنی جب وہ قیامت برپا ہوگی تو پھر کیا ہوگا یہ سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا اور اذا انتم تخرجون اور تم اچانک یک بار کی جو ہے وہ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوگی وَلَهُ مَنْفِسْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْض اور اسی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمان و زمین میں ہے قُلُّ لَهُ قَانِتُون سب اسی کے فرما بردار ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ سُمَّا يُعِدُو وَهُوَ الَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ سُمَّا يُعِدُو اور وہی ہے کہ جو ابتدا سے تخلیق کرنے والا ہے وہی لوٹائے گا وَهُوَ اَحَوَنُ عَلَيْهُ اور یہ اس پر بہت آسان ہے وَلَهُ الْمَسْحَلُ الْعَالَ فِي السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ اور اسی کی ہے بلند ترشان آسمان و زمین میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب ہے کمالِ حکمت والا ہے ذَرَبَ لَكُمْ مَسْحَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ اس نے تمہارے لیے تمہارے جانوں سے ایک مثال ہے جو کہ بیان کی ہے حَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ مثال یہ ہے کہ کیا تمہارے لیے ہے ان میں سے جن کے تم مالک ہو تمہارے غلاموں میں سے اس رس میں کہ کوئی بھی تمہارے غلام میں سے تمہارے رس میں کوئی شریک ہو جائے یعنی کوئی ایسی مثال تم اپنے درمیان دیکھتے ہو کہ کوئی شخص بادشاہ ہے اور اپنے غلام میں سے کسی کو لے اور اپنی سلطنت عادی اس کو دے دے عادی اپنے پاس رکھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی سلطنت میں جو ہے وہ اس کا کوئی ساجی ہو جائے فَآَنْتُمْ فِيهِ سَوَا تو لہذا یہ ہے کہ کوئی ہے غلاموں میں سے کہ جو تمہارے رس میں شریک ہو جائے جو ہم نے تمہیں دیا فَآنْتُمْ فِيهِ سَوَا کہ تاکہ سب جو ہے وہ آپس میں تم برابر ہو جاؤ تَخَافُونَهُمْ كَخِیفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو کہ جیسے اپنوں سے جو ہے وہ ڈرتے ہو قَذَالِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَاقِلُونَ اور اسی طرح ہم اقل والوں کے لئے کھول کر نشانیاں ہیں جو بیان کرتے ہیں بَلِي تَبَعَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَحْوَاءَهُمْ بِغِیرِ عِلْمِ بلکہ پیروی کی ظالموں نے بغیر کسی علم کے اپنے خواہشات کی خواہشات نفس کی فَمَا يَحْدِ مَنْ عَضَلُ اللَّهُ تو جسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے گا وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ان کا تو کوئی پھر مددگار بھی نہیں ہوگا فَاقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفَةِ پس ہے نبی آپ تو اللہ کے دین کے لئے سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اپنا چہرہ جو ہے وہ سیدھا کر لیجئے بلکل یکسو ہو جائیں اللہ کے دین کی طرف فطرت اللہ اللہ تی فطر ناس علیہ اور اللہ کی یہ فطرت ہے کہ جس پر اس نے لوگوں کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے لا تبدیل لخلق اللہ اور اس کی تخلیق میں اس کی بنائیوی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں اور یہی وضاحت اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے بخاری کی روایت ہے ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے یعنی وہ اپنی رب کی پہچان وہ لے کر آ رہا ہوتا ہے کہ جو عالمِ عربہ میں اس نے رب ہونے کا اقرار کیا تھا عیدِ الست میں تو ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہو رہا ہے لیکن اس کے والدین اس کو جو ہے وہ مجوسی کسی کو کسی کو نصرانی جو ہے وہ بناتے ہیں لہذا اس کے رب کو اصل میں تبدیل کر دیتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ انسان کے دو وجود ہیں ایک روح ہے روح کی ترجمان وہ فطرت ہے اور جسم جو خاکی وجود ہے اس کی ترجمان سرشت ہے تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اور اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ذالک الدین القیم اور یہ بالکل سیدھا دین ہے ولیکن اکثرا ناس لا عالمون لیکن لوگوں کی اکثریت ہے جو کہ جانتی نہیں منیبین الہی واتقوہ واقیم السلا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ہدایت دی جا رہی ہے کہ سب اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ اسی کی طرف رجوع کرو اسی کا تقوی اختیار کرو اور قائم کرو نماز کو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اب یہاں آگے مشرک کون ہوتے ہیں ان کی کیا خسلتیں وہ بیان کی جا رہی ہیں فرمایا کہ مِنَ الَّذِينَ فَرْرَقُ دِينَهُمْ یہ مشرک وہ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا وَقَانُ شِيَعَ اور وہ فرقہ فرقہ ہو گئے کُلُّ حِزْبِمْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اور سب کے سب وہ یعنی جو بھی گروہ ہیں آپس میں بڑھ کر تو لہذا وہ دین کا ایک جز لے کر جو ہے وہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں یعنی دین کا ایک جز جو ہے وہ کسی کے پاس دوسرا جز کسی کے پاس تیسرا جو ہے وہ کسی کے پاس اور بس وہ دین کا ایک جز لے کر جو ہے وہ اترا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم پورے دین پر عمل کرنے والے ہیں حالانکہ خلافتِ راجدہ میں یہ دین اک وحدت ہوتا تھا یعنی یہ ہے کہ اس میں تسکیہ نفس اسی طرح سے فقہی معاملات یہ سارے جو ہے وہ خلیفہ وقت وہ پورا اس سے مسلح ہوتا تھا لیکن یہ ہے کہ خلافتِ راجدہ کے بعد پھر ہم نے اپنے دین کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا یعنی سیاست جو ہے وہ بادشاہوں کے پاس چلی گئی ملوکیت کا نظام آ گیا اسی طرح سے پھر ظاہری پہلو جو ہے دین کے وہ علماء کے پاس چلے گئے یعنی فقہ کی جو بھی تعلیمات ہیں اسی طرح جو باطنی پہلو ہے وہ صوفیہ کے پاس حصہ چلا گیا تسکیہ نفس کے حوالے سے تو ہم نے بھی اس طرح سے یہ دین کو بالکل جدا کر دیا حالانکہ دین جو وہ وحدت تھی فرمایا اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب ہی کو پکارتے ہوئے اسی کی طرح رجوع کرتے ہیں اور پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکاتا ہے وہ تکلیف دور کر دیتا ہے کرتا کون ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر ان کے روش کیا ہوتی ہے تو اچانک پھر ایک گروہ ان میں سے ان میں سے اپنے رب کے ساتھ وہ شریک کرنے لگتے لیافرو بیما آتیناہم کہ تاکہ وہ ناشکری کرے اس سے کہ جو ہم نے انہیں دیا تھا فتمتہو تو پھر یہ چند دن کے فائدے جو ہے وہ اٹھا لیں یعنی تم اٹھا لوں چند دن کے فائدے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پَسْ أَنْ قَرِيبُ تم جان لوگے اَمْ عَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے فَهُوَ يَتَقَلَّمُ بِمَا قَانُ بِهِ يُشْرِكُونَ کہ وہ بتلاتی ہے کہ جو اس کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں کوئی سند کوئی چھٹھی کوئی لیٹر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ بھی میرے ساتھ فلاں فلاں ہستیوں کو تم شریک کر لو میری سلطنت میں میرے اختیارات میں کچھ نہیں وَإِذَا عَزَقْنَ النَّاسَ وَرَحْمَتًا فَرِحُ بِهَا اور جب ہم چکائیں لوگوں کو رحمت کا مزا تو اس سے وہ بڑے خوش ہوتے وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّتُمْ بِمَا قَدَّمَتَعِدِهِمْ اور اگر ان کے سبب کوئی برائی ان کو پہنچے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائے ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں کوئی مسئیبت ان پر آتی ہے کوئی اللہ کا غزب نازل ہوتا ہے تو فرمایا کہ وَإِذَا فرمایا کہ اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ تو وہ اچانک اس وقت جو ہے وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے یہ جو دو طرح کی آزمائشیں ہیں کسی کو دے کر آزمانا کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کسی سے لے کر آزمانا کہ وہ سبر کرتا ہے کہ نہیں تو رہاں یہ ہے کہ یہ دونوں میں جو وہ فیل ہوتے ہیں کچھ ملتا ہے تو اتراتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ چھنتا ہے تو پھر جزا اور فضا کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوُ کیا انہوں نے دیکھا کہ اَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ رِسْقَ لِمَنِ يَشَاو وَيَغْدِر کہ بیشک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رِس کو جس کے لئے وہ چاہتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَاتِ الْقَوْمِيُّ مِنُونَ بیشک یقین ہے اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں فَاتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ تو پس دو قرابتداروں کو ان کا حق اللہ نے ہمارے مال میں قرابتداروں کا جو ہے وہ حق رکھا ہے کہ آیا وہ ضرورتمندوں کو دیتے کے نہیں اپنے مال میں سے فرمایا وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ اور محتاجوں کو بھی دو مساکین کو بھی اور مسافروں کو بھی ذَلِكَ خِيْرُ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ یہ ان کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں وَالَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو فلح پانے والے ہیں اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 49 ہے اس میں سودھ پر یہ سب سے پہلی آیت تھی جو نازل ہوئی تھی یعنی سودھ کی شنات پر یہ سب سے پہلی آیت ہے سورہ روم کی آیت نمبر 49 جو نازل ہوئی اور اس کا جو زمانہ نزول ہے یہ سن 6 نبوی ہے فرمایا جا رہا ہے وَمَا آتَئِتُمْ مِرْبَلْ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ اور جو تم سودھ دو اس لیے کہ لوگوں کے مال میں جو ہے وہ اضافہ ہو یعنی یہ سوچ کر تم سودھی کاروبار کرو لیندین کرو کہ اس سے لوگوں کے مال میں جو وہ بڑھوتری ہو فَلَا يَرْبُوْ اِنْدَ اللَّهِ تو اللہ یہ حقیقہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں سودھ جو ہے وہ نہیں بڑھتا وَمَا آتَئِتُمْ مِنْ زَكَاطِنْ اور جو تم اللہ کے راستے میں زکاة تم دو تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ کہ جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو یعنی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راہ میں اللہ کے بندوں کو جب تم زکاة دیتے ہو فَأُلَا يَكَهُمُ الْمُضْعِفُونَ تو یہی لوگ ہیں جن کا مال اللہ سبحانہ وتعالی بڑھاتا چڑھاتا چلا جاتا ہے اس کو زکاة کے مال جو بھی اللہ کے راہ میں مال لگتا ہے اس کو دو چند کر دیتا ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی میں نے حوالہ دیا تھا شیخ محمود احمد یہ مرہوم انتقال کر گئے ان کی کتاب تھی یعنی سود کی متبادل اساس یعنی بقاعدہ ثابت کیا انہوں نے کہ بھئی یہ سود جو ہے وہ کس طرح سے اس کی حرمت اللہ تعالی نے بیان کی ہے کیا اس کی خباستیں ہیں اور یہ ہے کہ اس کا متبادل بھی جو ہے وہ پیس کر دی ہے اور حکومت کے بعد بھی سارے متبادل موجود ہیں یعنی اسلامی نظیاتی کانسل میں بہت کام ہو چکا بہت ساری جماعتوں نے کام کیا اس وقت بھی آئینی صدہ پر جو ہے وہ بہت ساری جماعتیں لڑ رہی ہیں اور یہ ہے کہ یعنی عدالتوں میں یہ سارے پیٹیشنز کو جو ہے وہ کلب کر دیا جاتا ہے کہ جو ایک ہی موضوع کے تحت ہوں تو لازہ یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے ہم وہاں تک جو ہے وہ جائیں گے سارے کام کریں گے یعنی یہ اس وقت باطل نظام کے تحت یہ سودی کاروبار لیندین جو ہے وہ جاری ہے ہمارے حکمران جو ہے وہ تھک نہیں رہے وہ جو ہے وہ وہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں حکمرانوں یعنی آئی ایم ایف سے کرزے لینے کے حوالے سے پوری قوم کو جو ہے وہ جکڑتے چلے جا رہے ہیں لاکھ سے اوپر کہیں جا کے اب ایک جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ اپنا کرزہ اپنے اوپر لے کر آ رہا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سود اللہ سبحانہ وتعالی فرمانے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ مال میں اضافہ ہو رہا ہے بینک میں پیل ایس ایکاؤنٹ تم نے کھلوا دیئے اور اس سے یہ ہے کہ مہانہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے تم سمجھ رہے یہ اضافہ ہے یہ اضافہ نہیں الٹیمنٹلی یہ ہے کہ تمہارا نقصان ہے اور سودی خباستے کیا ہیں وہ کتاب میں نے آپ کو ریفر کی تھی سود کی خباستے حرمت اشکالات حافظ انجینر نوی نحمد صاحب رحم اللہ ہمارے استاد محترم کتاب اویلیبل انشاءاللہ ہوگی مکتبے پر تو برحال ضرور حاصل کریں اس میں سارے دلائل جو ہے وہ موجود ہیں جو بھی اعتراضات اٹھائے گئے سود خوروں کی طرف سے اس کی جوابات بھی مدلل جو ہے وہ دیئے گئے تو برحال یہ ہے کہ یہ سود یہ ایک کا سرہ سر جو ہے وہ فائدہ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کا سرہ سر نقصان کر رہا ہوتا ہے جب یہ اقبال کا وہ بڑا پیارا شعر ہے نا کہ ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک کا لاکھوں کے لئے مرگ مفاجات لہذا یہ ہے کہ اس سے مہنگائی میں اضافہ انفلیشن ریڈ جو ہے وہ اضافہ اور یہ کہ بی روزگاری میں جو ہے وہ اضافہ یہ سارے رونے ہم اس وقت رونے ہیں اسی سودی نظام کی وجہ سے فرمایا کہ اللہ اللہ خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم اللہ وہ جس نے تمہیں تخلیق کیا اس نے تمہیں رز دیا اور پھر وہ ہی تمہیں موت دے گا ثم یوہیکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا تو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے کہ جو ان کاموں میں سے کچھ بھی جب وہ کر سکے آگے آئے وہ اشارہ کرو کہ کون کر سکتا ہے سبحانہ وتعالی اما یشکون پس وہ اللہ اس سے پاک ہے اور بلد ہے جس کو وہ شریک کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے بعد بہت بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر اکتالیس سورہ روم کی آج جس فتنے فساد سے ہم اللہ کے غزب سے گزر رہے ہیں اس کی وجہ اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں خشکی اور تری میں فساد مچ گیا با سبب اس کے کہ لوگوں نے جو ہاتھوں سے اپنے کمایا لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں ایک انتشار ایک فساد ہے جو کہ مچ گیا آج اب غور کریں اپنے ہاتھوں سے ہم نے کیا کمایا پورا سودی نظام اللہ اس کے رسول سے اعلانے جنگ کرنے پر تیار گھروں پر جو ہے وہ بےہیائی کے اڈے ہیں جو کہ ہم نے کھولے ہماری تقریبات جو ہے وہ بغیر مخلوط محفل کے ہوتی نہیں ہیں اب کوئی تصور نہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے محفوظ اکھا ہے ورنہ مکس گیدرنگ ہے محرم نامحرم ایک ہی پنڈال میں ہے یہ ہے وہ تفانِ بتمزی کے جو کہ ہمارے تقریبات میں جو وہ نظر آتا ہے ڈانڈیاں چل رہے ہیں بچیاں جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہیں نامحرموں کے سامنے جو ہے وہ نانس رہی ہیں ہمارے یعنی شرم جو ہے وہ نہیں آتی ماتے پر کوئی بل نہیں ہوتے تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں بے پردگی عام بےہیائی عام سود جو ہے وہ عام یہ وہ بدعمالیاں ہیں بڑی بڑی حرام خوریاں رشوتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں قوم کے سودے ہو رہے ہیں کوئی فکر نہیں ناموں سے رسالت پر جب وہ حملے ہو رہے ہیں کوئی فکر نہیں تو لہذا پھر اس کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ خوشکی تری میں فساد مچتا ہے لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں لیوزیقہ ہم باز اللذی عاملو تاکہ ہم ان کے بعض عامال کا انہیں مزہ چکھائیں لال لہم یرجعون اور یہ چھوٹے عذاب اس لئے آتے ہیں کہ تاکہ وہ پلڑ جائیں لوڑ جائیں توبہ کر لیں اپنے گناہوں پر وہ بڑے عذاب سے پہلے یہ توبہ کی توفیق ان کو چھوٹے عذاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتا ہے لیکن بھارہ لیا ہے کہ اگر ہم نہ سندرے تو پھر اللہ کی سنت ہے کہ پھر لوگوں کو دوسرے لوگوں سے پٹوا کر اور ان کو پھر اسلام کی توفیق دے دیتا ہے اپنے محبوب بندوں کو لے آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے اس انجام بچ سے فرمایا قل سیرو فی الارض اے نبی ان سے فرمائیے کہ زمین میں چلو پھرو فانظرو کیفا کانا آقبت اللذین من قبل پھر دیکھو کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرو کہ کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا کانا اکفروہم مشرقین ان کے اکثر شرک کرنے والے تھے یہ بھی شرک کر رہے ہیں یہ بھی نہیں بچیں گے پس اے نبی آپ تو اپنا چہرہ خالص دین کے لیے جو سیدھا کر لیجئے جو دین اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا جو اطاعت کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے خالص کر لیجئے اپنے دین کو سیدھا بالکل من قبلی آئیٰ یوم اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے کہ جس کو اللہ کی طرف سے پھر ٹلنا نہیں اور کوئی دوسرا ٹالنے والا نہیں یوم ایزی السدعون اور اس دن سب جدہ جدہ جو ہے وہ ہو جائے من کفر فعلیہ کفر فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے کفر کیا تو اس کا کفر جو ہے وہ اسی کی اوپر ہوگا اس کا وبال ومن عامل اسوالہ اور جس نے نیک عمل کیا فلی انفسہم یمہدون تو وہ اپنے لیے ہی سمان ہے کہ جو کہ کر رہے ہیں کوئی کفر کر رہا ہے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کرے گا کوئی شکر گزاری کی روی اختیار کر رہا ہے اس سے اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا بلکہ سرہ سر اپنا نقصان سرہ سر اپنا فائدہ لیزی اللہزین آمنوا وعملوا سوال ہاتھ من فضل تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عامال کی اپنے فضل سے انہو لا يحب الكافرین بشک اللہ کافروں کو جب وہ پسند نہیں کرتا ومن آیاتہی این یرسل الریاہ بو شرات اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوایں خوشکبری دینے والی باری سے پہلے وَلِيُزِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِي تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِ تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے سمندروں میں چلیں وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل اس کا رزق اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ وَلَقَدْ اَرْشَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ اور یقیناً ہم نے نبی آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف فَجَاءُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وہ ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے فَانْتَقَمْنَا مِنَا الَّذِينَ اَجْرَمُ پھر ہم نے مجرموں سے جو ہے وہ انتقام لیا وَقَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَسُّ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم پر یہ ذمہ ہے ہمارے لازم ہے ہمارے اوپر اہلِ ایمان کی مدد کرنا اللہُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاح وہی اللہ کے جو ہوایں بھیجتا ہے فَتُسِيرُ صَحَابَا تو وہ ہوایں بادل اُبھارتیں فَيَبْسُتُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاء پھر وہ بادل پھیلاتا ہے آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے وَيَجْ أَلْهُ كِسَفَا اور وہ اسے یعنی بادل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے فَتَرَ الْوَتْكَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ پھر اے نبی آپ دیکھیں کہ ان بادلوں کے درمیان سے پھر اللہ کی رحمت ہے جو کہ برستی ہے بارش ہے جو کہ پانی نکلتا ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ پھر وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ بارش پہنچا دیتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو وہ اچانا خوشیاں مانانے لگتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُنَذِّرَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ لَمُوبُ الْحِسِينَ اگرچہ اس سے قبل کہ بارش ان پر نازل ہوتی وہ پہلے مایوس ہو رہے تھے اللہ کی رحمت سے فَانْزُرْ إِلَى آثارِ رحمتِ اللَّهِ پس تم آثارِ نشانیوں کی طرف دیکھو اللہ کی رحمت کی یعنی اللہ کی رحمت کی جو بھی یہ نشانیاں کائنات میں بکھنی ہوئی ہیں ذرا آپ دیکھئے کہ کیسے زمین کو زندہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی موت کے بعد بنجر ہونے کے بعد کس طرح سے پانی کے ذریعے سے ہریالی آ جاتی ہے اور یہ نشانی اس لیے ہے کہ اِنَّ زَالِكَ لَمُوْحِيِ الْمَوْتَ بے شک وہی مردوں کو جو ہے وہ زندہ کرے گا وہو علا کلی شہین قدیر اور وہ ہر شہین پر قادر ہے وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحَن اور اگر ہم ایسی ہوایں جو ہے وہ بھیجیں فَرَاهُ مُسْفَرَّ پھر وہ یعنی کھیتی کو بلکل ضرب جو ہے وہ دیکھیں لَزَلُّ مِنْ بَعْدِهِ يَقْفُرُون تو وہ ضرور ہو جائیں اس کے بعد ناشکری کرنے والے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ سُمَّتْ دُعَى پس اے نبی آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو جب وہ آواز سنا سکتے ہیں یعنی یہ ابو جہل ابو لہب یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں یہ روحانی اعتبار سے ان کی موت واقع ہو گئی فرمایا کہ کہ جب وہ پیڈ دے کر جو ہے وہ پھر جائیں اور ہدایت کی طرف نہ آئیں فرمایا کہ اے نبی آپ اندھوں کو اس کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں اور نہیں سنا سکتے مگر صرف اسی کو اے نبی آپ سنا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے فَهُمْ مُسْلِمُون اور وہ مسلمان یعنی اسی اللہ کے فرما بردار ہیں اللہ اللہ خلقاکو من زوف اور اللہ ہی ہے کہ وہ جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا یعنی بچپن میں تمہاری کیا حقیقت تھی تمہیں اگر والدین کشرا کنڈی میں پھیک آتے تو تم کیا کر لیتے تلازہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ ایک جانور کے بچے سے بھی زیادہ کمزور بچہ انسان کا بچہ ہوتا ہے کیونکہ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی تھوڑی دیر میں اپنی غزہ کی طرف بڑھ جاتا ہے ہم نہیں بڑھ سکتے تھے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا اور پھر کمزوری کے بعد اس نے تمہیں قوت دی لڑکپن ہے جوانی ہے یہ قوت والے وہ ادوار ہیں انسان کے اور پھر قوت کے بعد پھر دوبارہ کمزوری اور پھر بڑھاپا ہے جو اللہ تعالی نے تمہیں دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ علیم القدیر وہ علم والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے جس دن قیامت قائم ہوگی تو قسمیں کھائیں گے مجرم کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہے یعنی حسرت ہوگی کہ اتنی قلیل مدت کے لیے دنیا کے لیے ہم نے ایک طویل آخرت کو برباد کر دیا اور اسی طرح وہ اوندے ہوئے چلے جا رہے اور کہیں گے کہ جنہیں علم اور ایمان کی دولت سے سرفراز کیا گیا کہ لقد لبستم فی کتاب اللہ الہ یوم البعث کہ تم کتاب الہی کے مطابق جی اٹھنے کے دن تک جوہے وہ رہے ہو پس یہ ہے وہ جی اٹھنے کا دن وہ یہ قیامت کے جو اب برپا ہو چکی لیکن تم نہیں جانتے تھے فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ زَلَمُ مَعْزِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ پس اس دن نفع نہ دے گی ان لوگوں کو ان کی معذرت اور ان کی جو بھی عذر ہیں کوئی ان کو فائدہ نہ دیں گے وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنا چاہ جائے گا وَلَقَذْ ذَرَبْنَا لِلنَّا سِ فِي حَادَ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلْ اللہ فرمارا رہا ہے کہ یقینا ہم نے تو بیان کر دی ہیں لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں پھیر پھیر کر ان کو اپنی ہدایت ہے جو کہ ہم نے دینی چاہی ہے وَلَا اِنْ جِئْتَهُمْ بھی آیا اور اگر تم اے نبی ان کے پاس جو ہے وہ کوئی نشانی لاؤ کوئی موزر لیاو لَيَقُولْ لَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو یہ قافر لازمان یہی کہیں گے کہ ان انتم اللہ مبذلون کہ تم صرف جھوٹ ہے جو کہ گرتے ہو جھوٹ بناتے ہو مازن رہا قَذَلِكَ يَدْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور اسی طرح اللہ ان کے دلوں پر محل لگا دیتا ہے جو سمجھ نہیں رکھتے فَزْبِرْ پس اے نبی آپ تو صبر کیجئے اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَق بے شک اللہ کا وعدہ وہ حق پر مبنی ہے سچا ہے وہ قیامت آکے رہے گی وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُعْقِنُونَ اور اے نبی آپ کے قدم نہ اکھار دیں وہ لوگ کے جو کہ یقین نہیں رکھتے ان باتوں پر یعنی آپ کو کوئی ڈھیلا نہ کر دیں آپ مضبوطی کے ساتھ ان باتوں پر قائم رہے وہ قیامت جو وہ بھرپا ہو کے رہنے والی ہے اور وہاں پھر یہ کھرا اور کھٹا جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اب اس کے بعد یہ سورہ لقمان ہے چار رکوں پر مشتمل ہے ابتداء میں سورہ بقرہ سے مشابہ آیات آپ کو نظر آئیں گی اس کا جو بھی موضوع ہے وہ تذکیر بے آلہ اللہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ذریعے سے توحید کی دعوت دیں گے دوسرا رکو اس کا وجہ تسمیہ ہے سورہ لقمان یعنی ایک حکیم دانا انسان عرب کی جن کی نصیتیں ہیں اپنے بیٹے کو وہ رکو نمبر دو میں انشاءاللہ بھی ہم سمجھیں گے تو یہ اس سورت کا جو ہے وہ وجہ تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا جارہا الف لام میم حروف مقتیات تلک آیات الكتاب الحکیم یہ آیات ہیں پر حکمت کتاب کی خدا و رحمت للمحسنین اور سرہ سر یہ ہدایت اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لئے اللذین یقیمون السلا وہ لوگ کے جو نماز کو قائم کرتے ہیں وَيُوتُونَ الزَّكَا اور زکاة ادا کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اُلَيْكَ الْا هُدَمْ مِرَبِّهِمْ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَاُلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو فلا پانے والے ہیں یعنی بلکل مشابع آیات سورة البقرہ سے اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر چھے ہے اس کا ایک خاص پسمنظر ہے ایک بڑا ہی بدترین دشمن جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر بن حارس پسمنظر میں اس کا یہاں نقشہ کھیچا جا رہا ہے کہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ میں کس طرح سے لوگوں کو نبی سے بدزن کروں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو بھی دعوت ہے لوگوں کو اس سے ہٹاؤں تو لہذا اب اس نے کیا کیا کہ پلان کیا اور یہ گیا شام کے علاقے میں اور وہاں سے جو ہے یہ کچھ قصے کہانیاں وہاں کی وہ لے کر آ گیا اسی طرح سے ساتھ میں کچھ خوبصورت لانڈیاں بھی جو ہے وہ لے کر آ گیا تو لہذا یہ ہے کہ اب یہ روز جو ہے وہ قصے سناتا اور گیدرنگ جمع کے بیٹھتا لوگوں کی تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں اللہ کے رسول کے پاس نہ جائیں بس انہی قصے کہانیوں میں وہ لگے رہے ہیں اور اگر کوئی بہت زیادہ کوئی نوجوان زیادہ ہی متاثر ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تو پھر یہ ہے کہ لانڈیوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا دیتا گمراہ کرنے کے لئے اور یہی طرز عمل آپ دیکھیں یہ تو چور سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالی ایک نقشہ ہے کہ جو ہمارے سامنے کھیچ رہے ہیں ایسے بدبختوں کا یہ بدبختی ہمارے معاشرے میں ہر زمانے میں رہی ہے آج بھی آپ دیکھیں کس طرح سے دین کے دشمن یہی راستہ اختیار کرتے ہیں کس طرح سے الیکٹرونک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے جو ہے یہ گند اور بے ہیائی کو جو ہے وہ لگائے وہا ہے ہمارے گھروں میں یہ جو ہے وہ بے ہیائی گھسیوی الیکٹرونک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے رسائل آپ دیکھیں کس طرح سے بہودہ رسائل ہوتے ہیں برہنہ عورتوں کی تصویریں اس میں جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں پھر ہر استحار میں جو ہے وہ عورت کو جمائے کیا جاتا ہے کم سے کم کپڑوں پر جب اللہ کر اور پھر یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کے جس میں دین کا کوئی رنگ نہ ہو انقلابی فکر دین کی اس کے احکمات وہ سامنے نہ لائے جائیں بلکہ یہ ہے کہ بس فلموں میں ڈراموں میں کنسرٹس میں اور میوزیکلز پروگرامز ہیں جو کہ بنائے جاتے ہیں اور بڑے اٹریکٹیف جو وہ بنائے جا رہے ہیں اور علمیہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں لوگ کچھ دین کے قریب ہوتے ہیں تو اب دین ہی ٹچ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ وہ بھانڈ میراسی جو وہ بیٹھ کر گوئیے اور وہ دین جو وہ سکھا رہے ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ وہ فتوے ہیں جو کہ لیے جا رہے ہوتے ہیں انہا للہ و انہا علیہ راجعون تو برحال یہ ہے کہ جو نقشہ یہاں ان آیتوں میں نظر بن حارس کے حوالے سے خاص پسپنظر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھیچ رہا ہے یہ ہر معاشرے میں اس طرح کی کیفیات وہ رہی ہیں دین دشمنوں کی طرف سے فرمایا کہ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی بدنصیب ہے کہ جو بہودہ باتیں لہوالحدیث جو ہے وہ خریدتا ہے لِيُعْذِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغِیرِ عِلْمِ کہ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی علم کے جو ہے وہ لوگوں کو گمرا کریں وَيَتْ تَخِذَا حُزُوَا اور وہ اسے صرف ہنسی مزاق ہیں جو کہ دین کو ٹھراتے ہیں اللہ کے آیات کو صرف مزاق میں جو وہ اڑاتے ہیں لہذا یہاں پر خاص طور پر جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو وہ لہوالحدیث کے حوالے سے تین بار قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانا ہے موسیقی ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے لہوالحدیث یعنی لہو کسے کہتے ہیں غافل کرنے والی چیزیں ہیں یعنی وہ باتیں ہیں کہ جو بندے کو بالکل غافل کرنے ہیں تو رہذا یہ فلمیں ڈرامیں آج آپ دیکھیں اس میں انسان ملوث ہوتا ہے تو پھر ازان کی آواز بھی جو ہے وہ اس کے کانوں میں نہیں پڑھ رہی ہوتی یعنی ایک زمانے میں ازان ہوتی تھی سب چیزیں بند کر دی جاتی لیکن یہ ہے کہ اب اس طرح کے احتمام نظر نہیں آتے آج جو ہے وہ ہر گھر میں گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں قرآن کی تلاوت کی آوازیں آپ نہیں سنیں گے اللہ ماشاء اللہ تو برحال یہ ہے کہ یہ رنگ ڈھنگ ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی روایت یہ گانے سننے کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی اس یعنی گن سے ہمیں محفوظ فرمائے اس برائی سے محفوظ فرمائے حضرت انس مروی جو روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو گانے سنیں گا تو قیامت کے دن اس کے کان میں پگلا ہوا سیسا ہے جو کہ ڈالا جائے یعنی یہ اللہ کے رسول کے واضح حکمات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے یہ موسیقی کے آلات توڑنے کے لئے بھیجا گیا لیکن کس احتمام کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں پیسہ بھی خرش کرتے ہیں اور پیسہ خرش کر کے گونا کمارے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ فرمائے تو فرمائے کہ لوگوں میں سے ایسے بھی بدنصیب ہیں کہ جو لحوال حدیث بہودہ باتیں غافل کرنے دینے والی باتیں وہ خریدتے ہیں لِعُدِ اللَّهِ عَنْ سَبِي لِلَّهِ بِغِرِ عَلْم تاکہ لوگوں کو بغیر کسی دلیل کے علم کے گمراہ کریں اللہ کے راستے سے وَيَتْتَخِذَا حُزُوَا اور وہ اسے حسی مزاق ٹھراتے ہیں اُلَائِكَ اللَّهُمْ عَزَابُ مُحِين یہی لوگ ہیں جن کے لئے زلت والا عذاب ہے وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَاللَّا مُسْتَقْبِرَا وَجَبْ ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے مو موڑ کر یہ چلے جاتے ہیں مو موڑ لیتے ہیں کہ علم يسماحا کہ گویا کہ انہوں نے ان آیات کو اللہ کے حکمات کو سنے ہی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس یعنی محرومی سے اور اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے وَنَا غالباً وہ پترس بخاری رحم اللہ کا وہ قول ہے نا کہ یہ گانے گانے والوں کی یعنی گانے والوں کے گانوں پر جو ہے وہ جھومتے ہیں اور اللہ کے کلام سن کر جب وہ اونگ تھے یعنی یہ کیفیت ہے کہ جو کہ اکثریت کی ہمارے معاشرے میں اللہ ماشاءاللہ موجود ہے کہ گانے جب سامنے گارے ہوتے ہیں کنسٹ سورے ہوتے ہیں تو جھوم رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز حرکت میں ہوتی لیکن یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت قرآن کا فہم ہو تو اس میں جب وہ اونگ رہے ہوتے ہیں تو برحال یہ ہے کہ یہ کہہ بھی دیے جاتا ہے لاعلمی میں کہ بھئی یہ قرآن کی مجالس میں جو بھی اونگ آتی ہے نینگ آتی ہے تو یہ سکینت ہے کہ جو کہ نازل ہو رہی ہے یہ سکینت نہیں یہ تو میں کہا کرتا ہوں یہ سکینہ ہے یہ سکینہ ابھی ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا سورہ یوسف میں کہ زلیخہ نے عورتوں کے ہاتھوں میں سکینہ دے دی تھی کیا مطلب سکینہ کسے کہتے ہیں عربی میں چھوری یہ جو مجالس میں قرآن کے محافل میں نیند کا آنا ہے یہ سکینہ ہے سکینت نہیں یہ وہ چھوری ہے کہ جو کہ اللہ سے بندے کا تعلق جو وہ کاٹتی اور اس میں حکمات ہمیں کیا ہیں یہ نیند یہ یعنی ایک اختیاری عمل تو ہے نہیں غیر اختیاری عمل ہے آ جائے گی کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہمیں حکم کیا ہے کہ نیند آئے تو جگہ بدل لی جائے وضو کر لی جائے جبکہ مار کے آ جائے جائے تو یہ سارے کام تو ہم کر سکتے ہیں تو شیطان تو چاہتے یہ ہے کہ وہ ہدایت نہ سنیں نہ سنوائی جائے تو لہذا وہ نیند کا غلبہ کرے گا لوگوں کو مطمئن کر دے گا کہ کوئی مسئلہ نہیں یہ سکینت نازل ہو رہی کوئی سکینت نہیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے تکبر کے ساتھ جو وہ مو موڑ لیتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کو سنینا ہوں اور گویا کہ ان کے کانوں میں گرانی ہے بہرہ پن ہے کوئی بوجھ آگے حق کو یہ سننی رہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِنَ عَلِيمِ پس اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجئے اِنَّ الَّذِينَ عَامُنُوا وَعَامِلُوا سُوَالِحَاتِ لیکن اس کے برقص وہ لوگ بشک جو ایمان لائے جو انہوں نے نیک عامال کیے لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ وہ نیمتوں والے باغات میں ہوں گے خوال دینا فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ اللہ کا وعدہ یہ سچا وعدہ ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وہی غالب کمال حکمت والا ہے اب اللہ کی تخلیق کا بیان فرمایا جا رہا ہے خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا اس نے ستون کے بغیر آسمانوں کو پیدا کیا کیا تم دیکھتے نہیں ہو تم ایک چھت تعمیر کرتے ہو اور اس میں پلرز کھڑے کرتے ہو اس کے بغیر چھت تعمیر کرنے کا تصور نہیں لیکن ذرا دیکھو تو اسیں آنکھیں اٹھا کے اوپر کہ بغیر ستونوں کے بغیر کسی شگاف کے یہ اتنی لمبی چھت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تان دی ہے وَعَلْقَ فِي الْعَرْدِ رَوَاسِيَا اور اس نے ڈال دی یہ زمین میں پہاڑ انتمیدہ بِكُمْ کہ تمہارے ساتھ یہ زمین جھک نہ جائے اسٹیبل کیا پہاڑوں کے ذریعے سے وَبَتْتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ اور اس نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دئیے وَانْزَلْنَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا اور پھر ہم نے اتارا آسمان سے نازل کیا پانی فَاَمْبَتْنَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجِنْ قَرِيمِ پھر ہم نے اس میں اگائے ہر قسم کے اندہ جوڑے حَازَ خَلْقُ اللَّهِ یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا بھئی تمہارے معبودوں نے کیا بنایا ہے وہ دکھاؤ یہ پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے فَاَرُونِ مَازَ خَلَقَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِ تو پس مجھے دکھاؤ کہ کیا پیدا کیا انہوں نے جو اللہ کے سواں ہیں جن کو تم مختار مطلق سمجھ رہے ہیں بَلِذْظُعَلِمُونَ فِي ظَلَالِ مُبِينَ بلکہ ظَالِمُ وَ کھُلِ گُمْ رَحِمِ اب اس کے بعد یہ جو دوسرا رکوع ہے یہ مرکزی آیات ہیں اس کی مرکزی رکوع ہے سورہ لقمان کا وجہ تصمیہ بھی ہے اس میں عرب کی جو دانہ شخصیت ہیں جو ماضی میں گزری ہیں حکیم لقمان ان کی نصیتیں ہیں اپنے بچے کو یعنی یا تو نصیتیں ہیں یا پھر آخری بلکل وقت میں وسیتیں ہیں ان کی یہ نصائے اور وسائیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عرب کے سامنے مشرقین مکہ کے سامنے جب وہ رکھے ہیں یعنی یہ ایسی پرسنیلیٹی تھی حکیم لقمان عرب میں کہ جس طرح سے آج ہم حکیم العمت شاعر مشرق علامہ اقبال کی جو ہے وہ اشعار کوٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی باتوں میں وزن دینے کے لیے اور اس کی سپورٹنگ کے لیے قائد آزم کی اقوال کوٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہ عرب کی انتہائی دانہ شخصیت تھی تو لہذا قریش مکہ پر یہ حجت تمام کی جا رہی ہے ان کا ذکر قرآن مجید میں نقل کر کے کہ بھئی دیکھو جن کو تم دانہ مانتے ہو حکیم مانتے ہو دانشمند مانتے ہو وہ اپنے بچے کو دیکھو نصیحتیں کیا کر رہے ہیں کہ بیٹا شرک نہیں کرنا ابھی ہم سمجھ لیں گے پہلی نصیحت یہ ہے کہ بیٹا شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ اور تم تین سو ساٹھ بودھ بنا کے بیٹھ گئے ہو خانہ کعبہ میں توحید کے این مرکز میں تلازہ جن کو تم دانہ انسان مانتے ہو ان کی تعلیم تو یہ ہیں اپنے بچے کو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے کہ جو وہی تعلیمات دے رہے ہیں کہ جو حکیم لکمان جو وہ دے رہے تھے یہ ہے وہ آئینہ کہ جو کہ عرب میں قریش مکہ کو جو وہ دکھایا جا رہا ہے باقی حکیم لکمان کون تھے حکیم سے مراد وہ جڑی بوٹیوں والے حکیم نہیں بلکہ حکمت ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کی یہی تعروف ہے کہ جو ابتدا میں اللہ تعالی نے ان کا رکھا ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَا یقیناً ہم نے حکیم لکمان کو حکمت ہے کہ جو عطا فرمائے حکمت کیا ہے یہ ہم نے سورہ بقرہ میں سمجھا تھا کہ وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَتَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا کَفِيَا جس کو اللہ تعالی نے حکمت دے دی اسے خیرے کثیر ہے کہ جو عطا فرماتے ہیں یہ حکمت کیا ہے باطنی بصیرت کہ جس سے چیزوں کی باطن کو جہاں وہ دیکھا جاتا ہے ایک ہے چیز چیزوں کا ظاہر تو لہذا ظاہر جہاں وہ دھوکہ دے دیتا ہے بعض دفعہ جس طرح سے دنیا کیا ہے اس کا ظاہر کیا ہے یہ مطاعِ غرور ہے یہ دھوکے کا زمان ہے لیکن اس دنیا کا باطن کیا ہے اس کا اصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے بہت تھوڑی ہے یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں تو لہذا یہ دنیا کی حقیقت ہے اب اس حقیقت کو جاننے کے لیے اشیاء کی کونسی بسارت درکار ہوگی وہ باطنی بسارت جس کو حکمت کہا گیا جسے اقبال نے کہا کہ دلِ بینا بکر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں یہ آنکھ کے نور سے تم چیزوں کے ظاہر کو دیکھتے ہو چیزوں کے باطن کو دیکھنے کے لیے حقیقت دیکھنے کے لیے تمہیں وہ باطنی بسیرت یعنی حکمت درکار ہے اور جو چیزوں کی حقیقت کو نہ دیکھے تو پھر وہ نظر نظر نہیں اقبال یہی تو کہتا ہے نا کہ یہ اہلِ نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن جو چیزوں کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا تو یہاں پر حکیم لقمان یہ وہ حکیم ہے جن کو اللہ نے حکمت کی دولت سے سرفراز کیا اور یہ ہے کہ یہ کائنات کے حقائق پر غور و فکر کرتے ہوئے از خود اللہ کی معارفت تک یہ پہنچ گئے تھے تو لازہ یہ ہے کہ ان کے حوالے سے دو باتیں ہیں کہ یا تو یہ یمن کے بادشاہ ہیں کہ جو کہ گزرے ہیں یا ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ سودان کے حبشی نسل غلام گزرے ہیں اور یہ ہے کہ نبی نہیں تھے اس پر تو اتفاق ہے لیکن یہ نبی کے پیروکار تھے یا نہ تھے اس پر بھی یعنی اس پر اختلاف مفسرین میں پائی جاتا ہے یعنی نبی یہ نہیں تھے اس پر اتفاق ہے مفسرین کا لیکن کسی نبی کے پیروکار تھے یا نہ تھے اس پر جو اب اختلاف پائی جاتا ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے پیروکار تھے اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ نبی کے پیروکار نہیں تھے تو بارالی ہے کہ یہ قرآن کی آیات میں سامنے رکھ دیتا ہوں جو حکیم لکمان کا تعرف ہے جو کرایا جا رہا ہے اس تمہید کے بعد انشاءاللہ آپ باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گے فرمایا جارہاں تعروف کیا ہے حکیم لکمان کا فرما رہا ہے وَلَقَتْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرِ اللَّهِ اور یقینا ہم نے لکمان کو حکمت جو ہے وہ عطا فرمائی حکمت ہم نے جان لیا کہ وہ کیا ہے اور یہ حکمت کا پہلا عملی مذہر کیا ہے عَنِشْكُرِ اللَّهِ کہ تم شکر کرو اللہ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی معرفت تک انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر اصل شکر گزار وہ اسی منع میں حقیقی کا ہوتا ہے کہ جو اصل نعمت دینے والا ہے اور یہ شکر کے سوتے جب انسان کی شخصی سے پھوٹتے ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے کہ فطرت کی سلامت ہونے کی فطرت سلیم ہوگی تو شکر کے سوتے پھوٹیں گے اگر شکر بجا نہیں لارا ہے انسان تو پھر اس کی فطرت جو ہے وہ مس ہو چکی ہے فرمایا کہ وَمَئِ يَشْكُرِ اور جو شکر کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ تو بلا شبہ وہ شکر کرے گا کس کے لیے اپنی جان کے لیے اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور اللہ کا یہ وعدہ سورہ ابراہیم میں ہم پڑھ کر آیا ہے کہ لَاِن شَكَرْتُمْ لَعَزِدَنَّكُمْ اگر تم شکر کی روی اختیار کرو گے تو نعمتوں میں میں اور جب وہ اضافہ کروں گا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں وَمَنْ كَفَرَا اور جس نے ناشکری کی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُ الْحَمِيدُ تو بے شک اللہ تو بے نیاز ہے اس کی حمد آپ سے آپ ہو رہے ہیں اب یہاں سے حکیم لقمان کی نصیتیں یا وسیتیں ہیں جو اپنے بچے کو شروع ہو رہے ہیں پہلی اور اولین اور اہم ترین نصیت کہ وَإِسْقَالَ لُقْمَانُ لِبْلِنگُ اور یاد کرو کہ جب حکیم لقمان نے اپنے بچے سے کہا کہ وہ ہوا یائزو ہو کہ جبکہ وہ انہیں نصیت کر رہے تھے ماز کر رہے تھے یا بنائیہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ دیکھو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا کسی کو شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ سورہ نساء میں دو دفعہ ہم نے سب سمجھا کہ یہ شرک ایسا گھنامہ جرم کہ جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا باقی جس کو چاہے گا گناہ کو معاف کر دے گا شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ یہ کہ موت سے پہلے پہلے انسان شرک سے جو ہے وہ باز آ جائے توبہ کر لے تو فرمایا کہ بیٹے شرک مت کرنا اِنَّ شِرْكَ لَا ظُلْمُ نَزِيم بے شک شرک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جب ہی ہم نے سمجھا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں ظلم کا لفظ آیا تو اس سے مراد جو ہے وہ اکثر یعنی شرک ہی لیا گیا ہے اللہ یہ کہ سیاق و سباق سے ظلم کا کوئی اور معنی جو ہے وہ نکلتا ہو تو اِنَّ شِرْكَ لَا ظُلْمُ نَزِيم یہ شرک کیا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ کہ بھئی اللہ وہ کہ جو اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے حقوق میں یقتہ ہے تم اللہ کی مخلوق میں سے جو ہے وہ کچھ کو اتنی وہ مطلق صفات اس کے اندر شامل کر دو کہ اس کے مقامے یعنی نیچلے مقام سے اٹھا کر اللہ کے مقامے رفی تک اس کو پہنچا دو یا اللہ کی ذات میں کچھ اس طرح کی جب وہ کمزوریاں پیدا کر دو کہ اس کے مقامے رفی سے اس کو ہٹا کے اور مخلوق کے برابر لاکے کھڑا کر دو یہ دونوں عدبرات سے جب وہ شرک ہے اللہ تعالی ہمیں شرک کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے اب اس کے بعد دیکھئے درمیان میں حکیم لقمان نے والدین کیونکہ والد تھے خود جو ہے وہ نصیتیں کر رہے تھے تو اپنے حقوق جو ہے وہ نہیں گنوا ہے تو لہذا یہاں پر ایک گیپ آ رہا تھا کیونکہ اللہ اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کرتا ہے اب حکیم لقمان خود والد کے درجے پہ ہیں اب بیٹے کو یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے حقوق جتوائیں بیٹا میرا حق یہ ہے میرا حق یہ ہے میرے ساتھ اس سے سلوک کرو تو اللہ تعالی نے درمیان میں حکیم لقمان کی وسیعت کو روک کر اپنی طرف منصوب کیا ہے کہ فرما رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے والدین کے بارے میں خاص طور پر والدہ کے حق کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے فرمایا کہ خاص طور پر اس کی ماں اٹھاتی ہے اس کو رحم مادر میں تکلیف پر تکلیف جھلتے ہوئے وَفِصَالُهُ فِي آمَئِن اور پھر دو سال میں پھر اس بچے کا دو چھڑانا ہے تو لازہ یہ ہے کہ یہ والدہ کا حق حدیث میں بھی آتا ہے ایک صاحبی آئے کہ میرے والدین میں کس کا حق زیادہ ہے تو آپ نے فرمایا تیری ماں پھر اس کے بعد فرمایا تیری ماں تیری ماں تین مرتبہ اور پھر چوتھی مرتبہ پوچھنے فرمایا تیرے والد یعنی والدہ کا درجہ وہ تین گناہ اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کیوں فرمایا دیکھیں سمجھ میں بھی آتا ہے یعنی بچے کی پیدائیس سے پہلے جب وہ رحم مادر میں ہوتا ہے تکلیف کون جھل رہی ہوتا ہے وہ تکلیفیں مرد پر تو چھوکے بھی نہیں گزرتی اسے والدہ ہی ہے جو کہ تکلیفیں جھل رہی ہیں پھر یعنی پیدائیس سے پہلے بھی جھل رہی ہے پیدائیس کے دوران بھی جب وہ تکلیفیں کون جھل رہی ہوتا ہے والدہ جھل رہی ہوتی ہے پھر پیدائیس جب ہو جاتی ہے تو رات کو تین بجے بچہ بلگتا ہے دودھ کے لئے یہ کون سینے سے لگاتا ہے کون جو ہے وہ گلے پر جو ہے وہ اس کو ہٹا کے اور خود گلے پر جو ہے وہ سو جاتی کون ہوتا ہے یہ والدہ ہوتی تو لہذا یہ ہے کہ اس اعتبار سے یہ کتنی بڑی جو ہے وہ ذاتی ہے عورت کے ساتھ مغرب کی کہ اتنی قرمانیوں کے باوجود عورت کو جو ہے وہ گھر کی دہلی سے نکال دیا اور یہ ہے کہ مارکٹ کا کھلونا بنا دیا تو لہذا یہ ذاتی ہے کہ اتنی تکلیف جھلنے کے بعد اب اس نے کہا کہ نہیں جی اب عورت کو باہر نکلنا ہے مرد کشانا بچانا کام کرنا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی والدہ تکلیف پر تکلیف جھلتے ہوئے اس کو اٹھاتی ہے وَفِصَالُهُ فِي آمَئِن اور دو سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہے اَنِشْكُرُ لِي وَلِي وَالِدَئِق اور فرمائی کا الفاظ کیا ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا یعنی سب سے بڑھ کر شکر کس کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا کیونکہ والدین کے اندر جو رحم کا انصر ڈالنے والی ہستی بھی کون ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے تعلی ہے کہ جو رحم والدین کے اندر بچے کے پالنے کے والے سے اللہ ڈالتا ہے وہ اسے کنجرہ کڑی میں نہیں پھیک آتے بلکہ یہ ہے کہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے آپ پر کم سے کم پر جو ہے وہ لاکھے اور بچوں کو زیادہ زیادہ دیتے ہیں یہ والدین ہے لیکن اصل شکر کس کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے پھر والدین کا ہے علیہ المصیر اور تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے وَإِن جَا حَدَا قَا ہاں بہت ہی کیٹیگوریکل انداز میں اللہ تعالی نے یہ ایک بات سجا دی پہلے بھی ہم سورہ انقبوت کے پہلے رکو میں یہ بات سمجھ کر آئے تھے والدین کو بھی جو ہے وہ کھان کھول کے سمجھا دیا گیا کہ اگر تو تیرے والدین جہاد کریں اب یہ جہاد کن معنوں میں ہے قتال کے معنوں میں ہونی سکتا کہ والدین قتال کرنا شروع کر دیں بچوں کے ساتھ نہیں جہاد کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے جدو جہد کے معنوں میں کہ اگر تمہارے والدین اس بات پر کوشش کریں جدو جہد کریں کہ عالی انتو شرکہ بھی مالی سہلکہ بھی علم کہ تُو میرے ساتھ شریک کرے وہ شرک ہے جس کی کوئی دلیل نہیں جس کی کوئی سنت جو ہے وہ تمہارے پاس نہیں تو فلا تُتے ہما کہ پھر دونوں والدین کی قطعان جب وہ اطاعت نہیں ہوگی وہ صاحب ہما فی دنیا معروفہ ہاں دنیا میں بھلے طریقے سے ان کے ساتھ گزران تم کروگے یہ نہیں ہے کہ مشرک والدین کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو شرک پر امادہ کرنے والے کہ ان کو لٹھ مار کر جو ہے وہ گھر سے نکال دو دھکے دے کے جو ہے وہ اولڈ ہاؤسز میں پھیکا دنیا میں معروف طریقے سے رہنا ہے وہی کندے جھکا کے وہی جو ہے وہ الفاظ مناسب لیکن یہ ہے کہ حق کے اطاعت جو ہے وہ ساقت ہو جائے گا اگر وہ ایسا حکم دیں کہ جو خالق کی نافرمانی کرنے والا ہو اصول ہم نے سمجھ لیا مسجد احمد کی روایت میں کہ لا تاتا لی مخلوقین فی معصیت الخالق مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی کہ جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو اور چاہے مخلوق جو ہے وہ اس میں کوئی والدین کیوں نہ ہو کوئی استاد کو نہ ہو کتنے آلہ ردبے پہ کیوں نہ ہو ہرگز اطاعت نہیں ہوگی کہ جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو لہذا فرما بھی آگیا کہ ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں بھلے طریقے کے ساتھ ان سے گزران کرو وَتَّوِسَ بِيْلَ مَنْ عَنَا بَعِلَيْمْ اور دیکھو اتبا کرو اس کے راستے کی کہ جو میری طرف رجوع کریں تو لہذا یہ ہے کہ اگر یہ بات کانٹے والی بات والدین کے ذہنوں میں ہو تو بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ بچوں کی پرورش اسی لحاظ سے کرتے ہیں دینی رنگ میں ڈھالتے وَنَا آج کل اکثر و بیشتر والدین کا بچوں کو پالنا کس مقصد کے تحت ہوتا ہے کہ بس یہ بڑھاپے میں ہمارے کام آئے ہمارے مالی ادوار سے جو ہے وہ دست و بازو بن جائیں یہ بس ساری فکر ہوتی ہے او بھائی دین کے معاملے میں جو فکر کرو کہ میں اپنے بچوں کو دینی رنگ میں کہاں دیکھنا چاہتا ہوں آگے ان کا مستقبل میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کی اتبا کرو کہ جو میری طرف اللہ فرما رہے رجوع کرنے والا ہو سُمَّا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ پھر میں تمہارے تمہیں اور پھر تمہیں میری طرف جو ہے وہ لوٹ کر آنا ہے فَأُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پس میں پھر تمہیں جتا دوں گا کہ جو بھی تم عمل کرتے تھے یعنی حقوق کی ادائیگی کے لیے جو جذبہ محرقہ ہے یہاں پر وہ بات نوٹ کرنے والی ہے وہ جذبہ محرقہ کیا ہے حقوق کی ادائیگی میں کیوں کروں اس لیے کہ آخرت میں جواب دہی مجھے کرنی ہے یہ آخرت میں جواب دہی کا احساس ہوگا تو حقوق کی ادائیگی ہوگی جب ہی کہا کہ تمہیں لوٹنا میری طرف ہے میں تمہیں جتاؤں گا کہ جو تم عمل کرتے رہے اب نصیت کا دوسرا نکتہ آ رہا ہے دوبارہ سے حکیم لقمان کی نصیتیں شروع ہو رہی ہیں بہت ہی کانٹے کی نصیت ہے اور وہ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آمال انسانی جو وہ محفوظ ہیں یعنی وہ جو بھی تمہارے آزا سے صادر ہو رہا ہے کوئی بھی عمل رائے کے دانے کے برابر ہو تو لہذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ لے آئے گا روز قیامت مقافات عمل جب وہ ہونا ہے اور یہ جو زمیر کی جو خلیش ہے نا اندر یہ اس بات پر جو ہے وہ دلیل ہے کہ جب ایک انسان نیکی کرتا ہے تو اندر سے شہباز ملتی جب کوئی برائی کرتا ہے تو زمیر اندر سے ڈانٹا ہے کچھوکے لگاتا ہے غلط کام کر رہے ہو آگے نہیں بڑھنا خبردار پیچھے ہو جاؤ یہ وہ ڈانٹ ڈپٹ ہے جو زمیر کی عدالت میں ہو رہی ہوتی ہے اندر جب چور پہلی دفعہ چوری کر رہا ہوتا ہے آپ اس کے ہاتھ دیکھیں کس طرح سے کام پرے ہوتے ہیں یہ علامت ہوتی ہے کہ زمیر کی خلیش اس کے اندر وہ زمیر اس کو ڈانٹ رہے کہ یہ کام نہیں کرنا تو لہذا بڑی اہم نصیت ہے کہ آمال انسانی محفوظ ہیں یا بنییا انہا انتکو مسقال حبت من خردل اے میرے بیٹے دیکھو اگر عمل ہو رائی کے دانے کے برابر بھی رائی کے دانے کے ہم وزن بھی فَتَكُنْ فِي سَخْرَا اور وہ عمل کسی چٹان میں سخت چٹان میں جا کے کیا جائے کوئی غاروں میں جو ہے وہ جا کے کیا جائے اَوْ فِي السَّمَوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ یا آسمانوں کی بلندیوں پر جا کے کیا جائے یا زمین میں کہیں جا کے کسی بھی جگہ جا کے چھپ کے کیا جائے یَعْتِ بِهَا اللَّهُ اللَّهُ اس عمل کو جہاں وہ لے آئے یعنی بات کیا ہو گئی کہ عامالیں انسانی محفوظ ہیں یہ نہ سمجھنا کہ جو بھی تم عامال کر رہے ہو بس وہ ضائع ہو رہے ہیں نہیں ان کی نوٹنگ ہو رہے ہیں یہ کرامن قادمین ایک ایک عمل کو جب وہ نوٹ کر رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَطِیفُنْ خَبِيرُ بے شک اللہ لطیف باریک بین ہے با خبر ہے تیسرا نکتہ ہدایت کا یَا بُنَيَّا اے میرے بیٹے اَقِمِ السَّلَا دیکھو نماز کو قائم کرو اللہ سے تعلق بذریہ نماز چوتہ نکتہ وَعْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور دیکھو نیکی کا حکم دو اور پانچمہ نکتہ نصیت کا وَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے جو ہے وہ روک دیکھیں دوبارہ سے یہ عمر بِالْمَعْرُوفِ نہیں ہے انِ الْمُنْكَرِ یہ نتھی ہو کے آئے ہیں لہذا یہ ہے کہ عمر بِالْمَعْرُوف بھی ہوگا نیکی کا حکم بھی دیا جائے گا اور منکرات کو ختم کرنے کے لیے بھی پوری پلیننگ ہے جو کہ بندہ مومن وہ کر رہا ہوگا تو فرمایا نیکی کا حکم بھی دو برائی سے بھی روکو اور چھٹی نصیت کہ وَزْبِرْعَلَا مَا سَابَق اور لازم بات ہے کہ جب تم نیکی کا حکم دوگے برائی سے روکوگے تو نظام باطل کی طرف سے ریٹیلیشن ہوگی مضاہمت ہوگی تو اس مضاہمت پر اب تمہیں کیا کرنا ہے وَزْبِرْعَلَا مَا سَابَق جو بھی تمہیں مسئیمت آئے اس پر کیا کرو سبر کرو ڈڑ جاؤ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُور بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے اور ساتھوہ نقطہ کہ وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِنَّاس دیکھو بیٹا تم لوگوں کے لیے اپنے گالوں کو مت پھلاو یعنی تکبر مت کرو وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا اور دیکھو زمین میں اکڑتے وے نہ چلو اتراتے وے نہ چلو بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے اور اس شخص کو جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا ہے یعنی یہ تکبر اللہ کے رسول فرماتے ہیں رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کے اندر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے جو بڑی پیاری دعا ہے اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تکبر میں ہوتا کیا ہے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے دوسرے کو جو ہے وہ چھوٹا سمجھتا ہے حقیر سمجھتا ہے تو یہاں سے بڑی پیاری دعا ہے کہ اللہم جعلنی فی عینی صغیرہ وفی آئین الناس کبیرہ اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے یعنی تکبر جب ہوتا ہے کہ جب اپنی نگاہوں میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو دعا کیا سے کہا جا رہی ہے کہ اللہم جعلنی فی عینی صغیرہ وفی آئین الناس کبیرہ اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے یعنی میرے ایسے عمال ہوں کہ جو مرنے کے بعد جو ہے وہ پھر یادگار ہو جائیں اور یہ ہے کہ وہ یعنی صدقہ جاریہ بنے میرے لئے فرمایا وقصد فی مشک وغدود من سوتک آٹھوہ و نوہ نکتہ نصیت کا حکیم لقمان کی کہ بیٹا وقصد فی مشک دیکھو اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو یعنی ہر بندہ مومن کی پوری زندگی میں یہ میانہ روی مقتلوب ہے مال کی تقسیم کے حوالے سے بھی صدقات کے حوالے سے بھی انفاق کے حوالے سے بھی اسی طرح سے چال میں بھی میانہ روی اختیار کرو اور وغزود من سوتک اور اپنی آواز کو جہاں وہ پس رکھو یعنی یہ ہے کہ آواز کو پس رکھو کیا مطلب ہے کہ بعض دفعہ دیکھیں کہ جب خاص طور پر دائی دین کا معاملہ کہ جس میں جو ہے وہ جب وہ کوئی بات سمجھا رہا ہوتا ہے اور کسی کے پاس دلائل ختم ہو جائیں تو اب وہ کیا کرتا ہے وہ اپنا وزن ڈالنے کے لئے اب چلانا شروع کر دیتا ہے دلائل تو ہے نہیں اب بس اس کے پاس کیا ہے وہ چلانا ہی ہے جزا اور فضا وہ چلانا شروع کرتا ہے اور چلانے سے جو ہے وہ دوسرے پر حادی ہونا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے بلکہ حقیب لکمان کی یہ نصیت نقل فرمارے اللہ تعالی کہ اپنی آواز کو پس رکھو بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز وہ گھدے کی آواز ہے یعنی سمجھا کیا دیا گیا کہ اگر چلانا کوئی فن ہے یا چلانا کوئی آٹھ ہے تو سب سے بڑا فنکار کون ہوتا وہ گھدہ ہوتا ہو تو لہذا یہ ہے کہ سب سے بری آواز تو وہ گھدے کی آواز ہے تو لہذا اپنی آوازوں کو بھی جب وہ پس رکھو تو یہاں الحمدلللہ یہاں سورہ لقمان کے دو رکو ہم نے کر لیے ہیں انشاءاللہ یہاں وقفہ کرتے ہیں چار اکات میں انشاءاللہ حافظ صاحب سے اس مقام کو ہم سمات فرمائیں گے انشاءاللہ پھر آغاز کریں گے اگلی نشیس کا جزاک اللہ